السلام علیکم میرا نام گوہر علی ہے اور آج میں گولڈا موڈا انڈر پاس پر موجود ہوں اور آپ لوگ کے لیے نئی ویڈیو بنا رہے ہیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں موزیز بیورز آج میں جد جگہ پر موجود ہوں یہ گولڈا موڈا انڈر پاس اسلام آباد کی جو سٹارٹنگ ہے یہ انڈر پاس جدر سے شروع رہا رہے اور جدر قضی آدم انڈرنیشن ہسپیٹل ہے یہ انڈر پاس سے پہلے رہا الپینڈی کی طرف جو روڈ ہے اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں چند دن پہلے بھی میں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی اس ٹائم یہ جو ہے میٹھیرل ڈال رہے تھے تو ابھی اگر آپ دیکھ لیں تو یہ آسپالٹ کے لیے بالکل ریڈی ہو گیا اور یہ اس پر جو آسپالٹ کر کے یہ اس جو آل ریڈی آسپالٹ جو کا ہے اس کے برابر کرنا ہے تو یہ آسپالٹ کے لیے ریڈی ہے اور اس کے بعد یہ پورا جو باہر والا روڈ ہے دونوں طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس پر اور یہ اس پر یہ پورا جو ہے پھر جو ویرنگ کورس ہے وہ ایک کٹا کرنا ہے تو پھر یہ جو ہے آگے پورا روڈ جو ہے ایک لیول کے حسابتے پینشن تک پہنچ جائے گی تو یہ اس جگہ کی ویڈیو ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جب آپ دیکھتے تو ابھی بھی گاڑیوں کا بہت رچ لگا ہے اور جب آپ دیکھیں میرے ایک سیٹ پر جو گاڑیا ہے یہ جا رہی ہے راولپنڈی کی طرف یعنی پھر اوڈا یا صدر اس طرف جا رہی ہے اور میرے لیفٹ ایٹ پر جو ہے یہ راولپنڈی سے باہر کی طرف جو ہے یہ گاڑیا جا رہی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ میں نے ادھر کی چھوٹی سی ویڈیو بنا نہیں ہے تو یہ بنا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دیکھ لیں تو یہ میری رائٹ سیٹ پر جو روڈ ہے اس کی بھی بہت زیادہ چھوڑائی ہے آلڈی جو بن چکے ہیں اس کے اوپر صرف ویرنگ کورس کرنی ہے ہنے پانچ سنٹی اسپالٹ باقی جو ہے اس کے اوپر جو انہوں نے نہیں بنائی ہے اس کے برابر پورا کرنا ہے جتنا اسپالٹ ہے تو وہ پورا کرنا ہے تو یہ انشاءاللہ اس کے برابر ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ریڈی ایک امپیکشن ہو چکے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے اسپالٹ کرے گا باقی انشاءاللہ انتریب جو انٹرپاس کے اوپننگ سرمن یہ یہ ہو جائے گا اور یہ ٹرمپک کے لئے کول دیا جائے گا تو یہ میں نے چھوٹی سی ویڈیو بنا نہیں ہے تو آپ کو یہ دیکھا رہا ہوں باقی انشاءاللہ ساتھ ساتھ ویڈیو بنایں گے اور بھی ہمارے پاس جو مختلف پراجیکٹ سے اس کی ویڈیو بناوں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ انڈرپاس کا کام تقریباً ہو چکا ہے لیکن بس تو تو بہت کام باقی ہے جو جو روٹ کا کام ہے تو یہ انشاءاللہ ہو جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ یہ کولیں گے باقی ارگانیو کا بہت رش ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا رش لگائے تو انشاءاللہ یہ جب اپننگ ہو جائے اور یہ ریڈی ہو جائے اور ٹرپک کے لئے کول دیا جائے تو یہ انشاءاللہ یہ جو رش ہے یہ ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ یہ بہت پیل دے ہونا ہے اب اس میں اتنا زیادہ کام ہے نہیں تو یہ کہ انشاءاللہ انڈرپاس کا کام ختم ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے چھوٹی سی ویڈیو بنانا نہیں تھی ابھی میں بلکل انڈرپاس کے قریب پہنچ گیا جیدر سے انڈرپاس شروع ہو جاتی ہے یہ جساند ہے جمگیر ملٹی پلیکس ہے جس میں اپاک امریکن ہسپیٹل ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے جو ہے مختلف فارمیسی سے ایک چک فلٹ جو پوٹ پوائنٹ ہے تو ادھر برگر وغیرہ فیزہ اور یہ جو ہے چکن کی مختلف جو ہے فوٹ ٹیار ہو جاتے ہیں باقی اگر آپ دیکھ لیں میں انڈرپاس کے اندر سے اندر کی طلق ویڈیو بناتا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے یہ جو سفائی ہو چک ہے یہ اسپارڈ کیلئے ابھی ریڈی ہے انشاءاللہ اس کا جو اسپارڈ کا کام ہے وہ بھی جلدی ہو جائے گا اور یہ جو سٹیٹ لائٹ کے لئے پول وغیرہ ہے یہ بھی انشاءاللہ سائن بورڈ وغیرہ یہ ہو جائے گا باقی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا کام آگے تک ہو چکا ہے تو یہ آپ کو دیکھاتا ہوں اندر سے انڈرپاس تو یہ آگے بریج تک توڑی توڑی سی ویڈیو بنا نہیں تھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً کام ہو چکا ہے انڈرپاس کا صرف یہ اس کے اوپر جو ہے پانچ سنٹھی اسپارڈ ہے اس کے لئے سے پائے ہو چکی ہے اور انشاءاللہ یہ اسپارڈ ہے انہوں نے ابھی شروع کرنا ہے چند دنوں کے اندر اندر تو انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا باقی جو روڈ کا کام ہے اور جو بریج کا کام ہے یہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ بریج کا کام تقریباً ہو چکا ہے اور جو روڈ کا کام ہے تو وہ بھی اسپارڈ کے لئے ریڈی ہے تو اس میں ابھی جو بقاہ کام ہے وہ صرف اسپارل کا ہے اور اسپارل بھی اتنا زیادہ تکنس نہیں ہے یہ انڈرپاس کے اندر جو اسپارلٹ ہے یہ پانچ سنٹھ یہ ہے صرف ویرنگ کورس ہے اور یہ انشاءاللہ ایک گاڑی میں یہ بہت زیادہ ایریا جو ہے فینش کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باقی یہ آپ انڈرپاس کے دونے سائڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا سائڈ بھی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی آگے تک تھوڑا آپ کو بریج تک یہ کام دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو اندازہ ہو جائے کام واقعی ہو چکا ہے اب یہ ریڈی ہے تقریبا انڈرپاس زیادہ کام ہو چکا ہے یہ ہلکا پھول کا کام ہے انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا انقریب چند دنوں میں بس یہ بھی ہتم ہو جائے گا تو کام انہوں نے بہت تیزی سے کیا تھا ابھی تک یعنی بریج تک اور یہ بریج کا کام ہو گیا جو بڑے زیادہ کام تھے انڈرپاس کا اور بریج کا ابھی جو ہلکا پھول کا کام ہے انشاءاللہ یہ چند دنوں میں یہ ہو جائے گا انشاءاللہ زیادہ کام ہو چکا ہے اور ان کی کوشش ہے کہ یہ اسپالٹ جلدی ہو جائے اور یہ انڈر پاس جو ہے سٹرپک کے لئے کول دیا جائے گا کیونکہ دیارتر کام ہو چکا ہے اور ابھی کام بہت معمولی کام باقی ہے تو میں آگے جا کے یہ جو بریچ کا جو مطلب انہوں نے جو شیٹرنگ کولیاں اور یہ بھی آگے بھی کول رہے ہیں تو یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہ ذرہ مشینڈی کڑی ہے یہ رولر بھی ابھی انہوں نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ ذرہ اسپالٹ بھی انہوں نے شروع کرنا ہے انشاءاللہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی جو مرد کا کام ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں جب آپ دیکھ لے تو یہ آگے پورا کام ہو چکا ہے اور یہ بہت سپائی سے انہوں نے کام کیا ہے یہ آپ دیکھ لیں بہت سپائی سے کام ہو چکا ہے آگے تک تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی آگے جو شیٹرنگ ہے اب یہ وہ کول رہے ہیں اگر آپ دیکھ لیں تو آگے میں بھی آپ کو دیکھاتا ہوں شیٹرنگ یہ کول رہے ہیں انشاءاللہ اور کچھ کولا بھی ہے اور ساتھ ساتھ کول رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیں سامنے انہوں نے جو سپائی سے کول رہے ہیں یہ نیچے جو یہ شیٹرنگ کا سامان پڑھا ہے انہوں نے اوپر سے یہ کولا ہے کیونکہ ابھی آسا 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 ہی کول رہے ہیں کیونکہ اس کے بھی بہت جو ٹائم ہے اس کا وہ پورا ہو گیا ہے وہ چکا ہے اور یہ بھی کول رہے ہیں اگر آپ دیکھ لیں یہ سامنے وہ پلائی ہو نیچے انہوں نے سپورٹ آسا آسا جو کول دیا ہے او نیچے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی آسا آسا کول رہے ہیں باقی انشاءاللہ بس کام انشاءاللہ انہوں نے پیٹ میں لے لیا ہے پورا بریچ کا کام بھی ہو گیا بریچ کا بھی کام ہو گیا اور پورا اندرپاس کا ہو گیا ابھی جو معمولی معمولی خسپان کا کام ہے تو یہ ابھی انشاءاللہ ہو جائے گا تو یہ ٹریپک کے لیے کول دیا جائے گا باقی جو ہمارے جو انویسٹر دراس ہے اور خصوصا جو اوورسیس بھائی ہے ان کے لیے میرا مشور ہے کہ آپ لوگ ابھی آئی چودہ آئی پندرہ ورسولہ میں انویسٹمنٹ کریں اور جنہوں نے کیا ہے انہوں نے اچھا کیا ہے اور انشاءاللہ یہ اندرپاس کننے والا ہے آئی چودہ آئی پندرہ ورسولہ انشکٹروں میں ابھی بھی آئی سولہ میں اگر آپ دیکھیں میں نے آئی سولہ فور کی ویڈیو بنائی تھی اور لوگوں نے بہت پسند کی دور بہت دور اور شور سے تیزی سے گھر بن رہے اور جو اندرپاس کل جائے تو اس میں اور بھی سپیٹ بڑھ جائے گی تو اس میں خصوصا لوگ آئی سولہ میں زیادہ تر لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور جنہوں نے کیا ہے ان کے لیے انشاءاللہ بہت خوش خبریاں ہیں اور انشاءاللہ ہی جنڈرپاس کل جائے گا تو ریٹ اوپر چل جائے گا انشاءاللہ جنب لگنے والا ہے اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے تو ان کو چاہیے کہ ابھی بھی ٹائم ہے اپنے بچوں کے لیے کم از کم ایک پلات لے لے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آئی چودہ میں چلو تھوڑا پلات مہنگ آئے یعنی ایک کروڑ کے پلس مائنس میں ہیں اور جو آئی سولہ اور آئی پندرہ آئی سولہ اور پندرہ آئی پندرہ سور پہلے آتا ہے لیکن اس کا پوزیشن نہیں ملا اور آئی سولہ میں پوزیشن ملا ہے آئی پندرہ اور آئی سولہ میں پلات ہے لوگ رہ رہے ہیں اور آئی گرینڈی ہے تو ادھر جو ہے جیدہ تر لوگ توجہ دیتے ہیں اس میں ہی پائدہ ہے کہ ابھی گھر پلات لے لے اور گھر شروع کرے تو اپنے بچوں کے لیے کم از کم ایک پلات لے لے آئی پندرہ اور آئی سولہ میں جو ریٹ ہے پانچ مرلے کا وہ ہے آئی پچھ پندھ ساٹھ لاکھ سے لے کر پچھتر لاکھ تک اور جو آئی ساتھ مرلہ ہے یعنی تیس ساٹھ ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ ہے آئی ایٹی پائیپ لاکھ سے لے کر ون کروڑ پیپٹین لاکھ تک اس کے بیچ میں آپ کو پلات ملے گا وہ ڈیپینڈ ہے لوکیشن پر اور پلات کی کنڈیشن پر آئی یعنی لیول آور ڈیپریشن یہ کی دے ہوتی ہے تو اس طرح سے قیمتیں اوپر نیچے جاتی ہے تو باقی جو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں میرا جو موبائل نمبر ہے ڈبل ڈیرو نین ٹو ٹریپل تری نین فور فائف نین ڈبل ڈیرو نین اس پر آپ مجھے ویٹس اپ پر بھی کال کر سکتے ہیں میسج بھی کر سکتے ہیں اور ڈائرنگ نمبر پر بھی کال کر سکتے ہیں تو آپ میری خدمات آسل کر سکتے ہیں آئی چود آئی پندر آئی سولہ انسٹرکٹر سیڈے کے علاوہ بھی اگر آپ نے کم پیسوں میں انویسمنٹ کرنی ہے اور آج کے پراجیکٹوں میں جن کو ان کے پاس انویسی بھی ہو زمین بھی ہو ڈیورپمنٹ بھی کر رہے ہیں اور ڈیو لیور کرنے والے لوگ ہوں تو ایسے پراجیکٹوں میں میں آپ کو اس لیے انویسمنٹ کر سکتا ہوں تو آخر میں میں آپ لوگوں کو ریکس کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبکرائب کر لائکر شیئر کریں اور گل آئیکن کا جو بٹھنے اس کو پرس کریں تاکہ میرا جو ٹارگٹ ہے ایک اردار سبکرائب پورا کرنا وہ جلدی پورا ہو جا اور میرا چینل منٹرائز ہو جائے تاکہ بڑی میرے بانے ہوئی گے تو آپ لوگ کوشش کریں تاؤن کریں میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں جن لوگوں نے میرے چینل کو سبکرائب کیا ہے اور جو ابھی کر رہے ہیں ان کا بھی وہ شکر گزار رہوں گا تو اس کے ساتھ میں آپ لوگ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس روڈیو امپیرہ ذروں کا اللہ حافظ تینکیو